ہم جسے اپنی ثقافت کا نشان کہتے ہیں فن کی دنیا میں اسے نورے جہاں کہتے ہیں یہ محترمہ کا انڈیا کا آخری دورہ تھا جب اس نے اس میزیکل کنسٹ میں اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار تک کر دیا تھا اور ان کے تحسرات سے یوں معلوم ہو رہا تھا جسے اب وہ یہاں واپس نہ آئیں گے پینتیس برس کے بعد جب دوبارہ محترمہ نور جہاں انڈیا گئیں تو ان کا استقبال کیا گیا اور یقین کی بات یہ ہے کہ لوگ وہاں ان کی آمد کے حوالے سے الفاظ کھو بیٹھے کچھ تو زبان نہ کھول سکے اتنے باعدب ہوئے گویا کہ انہوں نے کہا ہم عدب سے کچھ نہیں بول سکتے کہیں ہماری لب کشائی میں کچھ گستاک ہی نہ ہو جائے اور ان کے تحسرات سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب یہاں واپس نہ آئیں ان کی باتوں میں اتنی انکساری کی جلک تھی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ میں ایک دفعہ یہاں آؤں اور ان حضرات سے ملوں اور آج میں ان کے سامنے کھڑی ہوں اس دن انہوں نے کنسرٹ میں یوں بھی بولا کہ میری خواہش آئے کہ دونوں ممالک کے عباس میں تعلقات ایک دوستی کے معلوم ہو جائیں تاکہ میزیکل کے اس فن کو مزید دو طرفہ تعلقات کو فروغ مل سکے اور ہم آسانی سے مل سکیں اور ہماری منزلے آسان ہو جائیں اس دن محترمہ نے ہمار کو یوں گلے لگایا جیسے ان کے بھائی ہوں اور پھر وہ یوں یہاں سے رخصت ہوئیں اس بات کا اندازہ سب کو ہی ہے کہ ملکہ ترنم کا لقب صرف نور جہاں کو ہی ملا ہے اور یہ لقب انہیں انڈیا کی طرف سے دیا گیا کوین آف انڈیا ملکہ ترنم نور جہاں 21 سپتمبر 1926 پہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ فتح بی بی ایک نامور گلوکارہ تھی اور ان کے والد کا نام مدد علی تھا ملکہ ترنم نور جہاں کا اصل نام بچپن میں اللہ وسائی تھا 1935 میں فلم کے شوق میں محترمہ اپنے خاندان کے ہمراہ کلکتہ پہنچ گئیں اور گلوکارہ ممتاز بیگم کی گھر ریاش پزیر ہوئیں ممتاز بیگم نے جب ان کے آواز سنی تو بہت متاثر ہوئیں اور ان کا نام اللہ وسائی سے تبدیل کر کے نور جہاں رکھ دیا 1935 میں ہی نور جہاں نے اپنی پہلی فلم پنجابی میں بزاتے خود اداکارہ اور گلوکارہ دنوں کے فرائز فرانجام دیئے اس فلم کا نام تھا شیلا اور پرنٹ دیکھوڑی انہوں نے بیشتر فلموں میں اپنی اداکاری اور گلوکاری کے جہور دکھائے 1943 میں فلم نوکر پرڈیکشن کے دوران ہی انہوں نے سید شاکت سین رزوی سے شادی کر لیں کلکتہ سے بمبائی تک اور شادی کے بعد بھی فلموں کی پرڈیکشن میں اندھک کام اور کامیابیو کے سفر سے نور جہاں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئیں ان کی دلچسپ بات اور ان کی دلچسپ عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی بات کرتی سوریلے انداز میں بولا کرتی تھی گویا وہ بات نہ بلگے کہا رہی ہو اس تشاہ ڈاکومنٹری ٹیکن بائی بی بی سی نیوز ان ان انٹرویو شی واسپیکن سامتنگ انیس سو سنتالیس میں بمبائی میں ان کی آخری فلم جگنو تھی سبتمبر انیس سو سنتالیس میں محترمہ لاہور آ گئیں ان کو لاہور میں شہری سٹوڈیو اللات ہوا جس کا نام بدل کر شاہ نور سٹوڈیو رکھا گیا ملکہ در انم نور جہاں کے آواز گزشتہ صدیوں کی ایسی سوریلی دلکش اور میٹھی آواز تھی جس میں عوامی جذبات گندے ہوئے تھے یہ آواز ابت تک گونجتی رہے گے ان کی ایک اور ناقابل فراموش فلم انار کلی جو انیس سو اٹھاون میں ریلیس ہوئی جس کے گیت آج بھی ہمارے کانوں میں رس کھولتے ہیں ان کی آخری فلم گبرو بنجاب کا دو ہزار میں ریلیس ہوئی یہ بات حیران کن ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فلم کی شروعات بھی پنجابی فلم سے کی اور آخری دور میں بھی انہوں نے پنجابی فلموں کے لیے لا جواب کھام کیا ملکہ تیرانم ایک ایسی فنکارہ ہے جو مددوں دلوں پر راج کرتی رہیں گے آسمان موسیقی کا ایک تابیندہ ستارہ جس کی ابو تاب میں ماہو سال کوئی کمی نہیں کر پائی دنیا میں بھی گونجتی اور کروڑوں دلوں پر راج کرتی مہتبا نے پی ٹی وی کے لیے بے شمار گیت اور غزلے ریکارڈ کروائیں خاص طور پر اس کے لیے ایک پروگرام ترنم بہت مقبول ہوا پی ٹی وی کے لیے انہوں نے کئی مقبول فلمیں گیت بھی ریکارڈ کروائے جنہیں لوگ ہمیشہ یاد رہیں گے اور یہاں ایک قابل ذکر بات کہ نور جہاں ایک بلند باہمت خاتون تھی 1965 میں دشمن نے پاکستان کی سرحدوں کو کل جاریت کا نشانہ بنایا تو آزمائش کی اس گڑی میں ان کے حوصلے بلند تھے وہ سیدھی ریڈیو پاکستان لاہور سینٹر گئیں اور عذا کرانا طور پر ایسے لا زوال طرح نے ریکارڈ کرائے جنہیں قوم کبھی فراموش نہیں کرے گے اے وطن کے سجلے جوانو اے پتر ہٹا دے نہیں مکنے اور پھر وہ لمحہ جب ان کی بیماری لاہور میں شدت اختیار کر گئی ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق انہیں کراچی کے ایک ہسپیتال میں منتقل کر دیا گیا جہاں انتہائی نکداشت کے ساتھ ملکت ارنم کو زندگی سے ہم کنار رکھنے کی سرطور کوشش کی گئی لیکن سرسنگیز کی محفل کا یہ چرار 23 دسمبر 2000 کو گل ہو گیا موسیقی موسیقی